اسلام علیکم دوستو این ام ڈی کٹ بیگر سارز میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اگر آپ کو اس ویڈیو کی کوئی بھی چیز سمجھ آئے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے فرنڈز ویلوز اور ان سٹوڈنز کے ساتھ اس کو شیئر کریں جو کوچنگ کو افورڈ نہیں کر سکتے اس کے ساتھ ہی اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی بھی لائکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنیوی ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملے آج جو ٹاپک آپ سے ڈسکس کرنے جاری ہے اس کا نام ہے سگنیفیکنس آف امائنو ایسیڈ پروٹین کے پارٹ میں سے ہم نے پروٹین کو ترشری سٹرکچر اور کوارٹرنری سٹرکچر تک ڈسکس کیا تھا آج ہم سگنیفیکنس آف امائنو ایسیڈ کا لکھا ہے کہ سیکنس آف امائنو ایسیڈ پروٹین اپنا فنکشن پروپرلی کر سکتا ہے لکھا ہے کہ امائنو ایسیڈ کے سیکنس کو کون ریٹرمائن کرتا ہے اگر پوائنٹ میوچیشن اگر ذرا سی بھی چینجنگ آ جائے اگر سنگل نیوکلوٹائیڈ میں بھی چینج آ جاتا ہے یا فیو نیوکلوٹائیڈ میں بھی چینج آ جاتا ہے تو امائنو ایسیڈ کا سیکنس چینج ہو جاتا ہے اور اس سیکنس کے چینج انہیں کی وجہ سے باڈی میں سوئر ڈیفیکٹس بھی پروڈیوسٹ ہو سکتے ہیں جیسے کہ سیکل سیل انیمیا جو ہے یہاں پر ایک مثال دی جارہی ہے سیکل سیل انیمیا کو ہم ایسے ڈسکس کریں گے کہ ہمارے پاس جو نارمل ریڈ بلیڈ سیلز ہوتے ہیں وہ ڈسک شیپٹ کی ہوتے ہیں اور ہمارے ڈونٹس کی طرح نظر آتے ہیں جو ہمارے بیکرز میں ڈونٹس بنتے ہیں اس طرح کے نظر آتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ڈونٹس میں ہولز ہوتے ہیں لیکن ریڈ بلیڈ سیلز ڈونٹ شیپٹس ہوتے ہیں لیکن ان میں ہولز نہیں ہوتے ہیں ریڈ بلیڈ سیل کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ آپ کی بلیڈ ویسلز میں سے ایزلی موو کر سکتے ہیں ریڈ بلیڈ سیلز کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک آئرن ریچ پروٹین ان کے پاس موجود ہے ہیموگلوبین ہیموگلوبین وہ پروٹین ہے جو کیا فنکشن پرفارم کرتا ہے لنگز میں سے آکسیجن کو لے کے ریسٹ آف تا باڈی یعنی پوری باڈی میں ٹرانسفر کرتا ہے آکسیجن کو اب یہاں پہ سکل سیل کی کہانی یہاں سے سٹارٹ ہوگی ہے کہ نارمل ہموگلوبین کے پاس چار پولی پپٹائیڈز ہوتے ہیں دو الفا چینز ہوتی ہیں اور دو بیٹا چینز ہوتی ہیں الفا چینز کے پاس ہر یعنی الفا چینز کے پاس 141 امون آسود ہیں اور ہر بیٹا چینز کے پاس 146 امون آسود ہیں تو آپ الفا چینز کے 141 کو آپ 2 سے ملٹیپلائی کر کے آنسر نگال سکتے ہیں سکل سیل انیمیا کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ایک سیریس ڈیزیز ہے باڈی میں جس کی وجہ سے سکل یا کرییسن شیپ رڈ بلیڈ سیلز بنتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس سکل یا کرییسن شیپ رڈ بلیڈ سیلز بن رہے ہیں نارمل رڈ بلیڈ سیلز جو ہے وہ نہیں بن رہے ہوتے اب جب رڈ بلیڈ سیلز کی شیپ ہی چینز ہو گئی تو ان کی اندر جو ہیموگلوبین ہوتا ہے اس کی شیپ بھی چینز ہو جاتی ہیں اور اب نارمل ہیموگلوبین ہمارے پاس بننا شروع ہو جاتا ہے جس کو HBS سے رپریزنٹ کیا جاتا ہے سکل ہیموگلوبین کے بارے میں لکھا ہے کہ causes the cells to develop the sickle and creation shape یعنی ہیموگلوبین جب آپ کا ریڈ بلیڈ سیل کی شیپ چینز ہو گی تو آپ کی ہیموگلوبین کی شیپ بھی چینز ہو گی سکل سیل کے بارے میں لکھا ہوتا ہے کہ stiff اور sticky ہوتا ہے یعنی سخت ہوتے ہیں اور stick جم جاتے ہیں آپ کی بلیڈ وسلز کو بلوک کر دیتے ہیں اور آسانی سے خون کو flow نہیں ہونے دیتے آپ کے limbs میں آپ کے organs میں جو ہوتا ہے وہ pain ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کے بلیڈ وسلز بلوک ہو گئی ہیں اور بلیڈ وسلز بلوک کیوں گی ہیں کیونکہ آپ کے ہیموگلوبین اور آپ کے ریڈ بلیڈ سیلز ہوتے ہیں وہ stiff اور sticky ہو جاتے ہیں سکل سیل انیمیا کے بارے میں لکھا ہے اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ سکل سیل انیمیا اسی وجہ سے ہوا ہے کہ آپ کے امائنو ایسٹ کے چین میں جس ایک نیوکلوٹائیٹ چینج ہو گیا ہے اپنی جگہ سے ایک نیوکلوٹائیٹ کے بدلنے کی وجہ سے آپ کے امائنو ایسٹ کا سیکونس چینج ہو گیا ہے کیسے چینج ہو گیا ہے یہاں پہ بتایا جاتا ہے سکل سیل ہیموگلوبین شوز only one difference from the normal ہیموگلوبین ہیموگلوبین کے شو کیا جاتا ہے یعنی اس میں جو آپ کے پاس ایک نیوکلوٹائیٹ ہے گلوٹامیک ایسٹ جو ہوتا ہے وہ ویلین سے چینج ہو جاتا ہے at the position number 6 یہاں پہ دیکھئے کہ یہ دونوں کا آپ compare کر پڑھ سکتے ہیں کہ position number 6 پہ گلوٹامیک ایسٹ جو تھا وہ ویلین سے چینج ہوتا تھا ہے ایک سنگل نیوکلوٹائیٹ کے چینج ہونے کی وجہ سے امائنو ایسٹ کا سیکونس چینج ہوا امائنو ایسٹ کا سیکونس چینج ہوا تو ریڈ بلیڈ سیل سکل شیپ ہو گئے ہیموگلوبین سکل شیپ ہوا وہ آسانی سے بلیڈ کو فلو نہیں کر سکتے بلیڈ فلو جوتا ہے بلیڈ ویسلز بلوک ہو جاتی ہیں اور آپ کو پین ہو سکتا ہے اور اس کے وجہ سے سکل سیل انیمیا یعنی آپ کو خون کی کمی ہو جاتی ہے اور ایونچلی اس کے وجہ سے دیتھ بھی ہو سکتی ہے نیکسٹ ہم پڑھیں گے کلاسیفیکیشن آف پروٹینز کو پڑھیں گے کلاسیفیکیشن آف پروٹینز میں ہم نے دو کلاسز میں ڈیوائیڈ کیا ایک ہمارے پاس فائیبرس پروٹین ہوتے ہیں اور ایک ہمارے پاس گلوپیولر پروٹین ہوتے ہیں فائیبرس پروٹین کے بارے میں لکھا کہ ان کی فائیبر یا فیلمنٹ لائک شیپ ہوتی ہے ان میں سب سے امپورٹنٹ سٹرکچر جو ہوتا ہے وہ سکینڈری سٹرکچر ہوتا ہے یعنی پروٹین کے ہم نے چار سٹرکچرز کو سٹیڈی کیا پرائیبری، سکینڈری، ٹرشری اور کوارٹرنری اس میں فائیبرس پروٹین میں جو ہے وہ سکینڈری سٹرکچر اکر کرتا ہے فائیبرس پروٹینز کے بارے میں لکھا ہوتا ہے یہ انسولیوبل ہوتے ہیں ایکواز میڈیم میں یہ الاسٹک ہوتے ہیں نیچر میں اور ان کو کرسٹرلائز نہیں کیا جا سکتا کولیجین، فیبرونجین، ایکٹین، مایوسین اور کلیٹین یہ آپ کو سب کی مثال دی جا رہی ہے گلوپیولر پروٹین کے بارے میں لکھا ہوا کہ ان کی سفیریکل یا گلوپیول لائک شیپ ہوتی ہے اب ہم اس کو کمپیر کر کر پڑھ سکتے ہیں فائیبرس پروٹینز کے ساتھ کہ فائیبرس پروٹین میں ایک ایک سکینڈری سٹرکچر تھا تو گلوپیولر پروٹین ہمارے پاس سٹرشی سٹرکچر ہے اسی طرح وہ پروٹینز جو ہوتے ہیں پروٹینز کیا جا سکتا ہے آگے گلوپیولر پروٹینز کی دی جاری ہیں آپ کے پاس اگزیمپلز دی جاری ہیں جیسے ہارمونز، انٹی بوڈیز، چینل پروٹینز ویارہ آپ کے پاس پروٹین کا رول بتایا جاری ہے کہ پروٹین کا آپ کی مولیکیولز میں بہتا ہے امپورٹنٹ رول ہے سارے سالف فنکشنز ہوتے ہیں وہ پروٹین پرفارم کرتا ہے کچھ پروٹین کا آپ کی بوڈی میں سپورٹ یا کمپوزیشن کا رول ہوتا ہے کچھ پروٹینز ہوتے ہیں آپ کے پاس سوری فیزیولوجیکل ایکٹیوٹیز میں انوالف ہوتے ہیں اوہرال یہاں پہ دیکھئے کہ پروٹینز ہو دو حصہ میں ڈیوائٹ کیا گیا جو سٹرکچرل پروٹینز تو آپ کو سپورٹ پروائیڈ کرتے ہیں ان کے بارے میں لکھا گیا اس میں چار طرح کے پروٹینز لکھیں گے کولیجن کے بارے میں لکھا گیا کہ یہ بون اور کارٹیلیج کے میٹرکس کو بناتا ہے الاسٹن کے بارے میں لکھا ہے یہ آپ کی کولیکٹیوٹیشوز کو سپورٹ پروائیڈ کرتا ہے جیسے کہ تینڈنز اور لگیمنٹز کارٹن کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ آپ کی کورنگز کو پروائیڈ کرتا ہے جیسے آپ کی ہیرز ہوگیں نیلز ہوگیں برڈز میں آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی جو پر ہوتے ہیں ان کی فیدرز ہورنز یعنی سنگز کو کہتا ہے سنگو کو کہا جاتا ہے اور بیگز یعنی جو ان کی آگے چونچ پہ ایرا ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے ان سب میں کی ریٹن موجود ہوتا ہے یہ سٹرون کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ڈینے کو ایرینج کرتا ہے کروموزومز میں نیکس ہم فنکشنل پروٹینز پڑھیں گے فنکشنل پروٹینز میں سب سے پہلے ہمارے پاس انزائیمز موجود ہیں اور آپ کو پتا ہے انزائیمز بھی پروٹینز ہوتے ہیں اور یہ میٹابولیزم کو کنٹرول کرتے ہیں اوورال کئی جگہ پہ ہم اس کا فنکشن سٹیڈی کر چکے ہیں ہارمونز کے بارے میں لکھا ہے یہ بھی ہوتے ہیں پروٹینی نیچر اور یہ فیزیلیجکلی ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کرتے ہیں جیسے کی کیلشیم لیول کو کنٹرول کرنا ڈائیجیشن کو اور بلیڈ پریشر کو کنٹرول کرنا دین آپ کے پاس انٹی بوڈیز موجود ہوتی ہیں انٹی بوڈیز کا جوتا ہے وہ ڈیفنس میں روڈ ہوتا ہے انٹی بوڈیز میجر مسال اس کی جو ہے ویڈ بلیڈ سیلز کی ہے اور یہ آپ کی ایمیونٹی پروائیڈ کرنے میں مدد کرتے ہیں ہیموگلوبین کے بارے میں ہمیں ابھی ریسنٹلی سٹیڈی کر چکے ہیں کہ ہیموگلوبین جو ہوتا ہے وہ ریڈ بلیڈ سیل میں پایا جاتا ہے یہ بھی ایک پروٹین ہے جو آکسیجن اور کارمن ڈیکسائٹ کو ٹرانسپر کر سکتا ہے لیکن میجر پورشن جو ہے وہ آکسیجن کو ہی ٹرانسپر کرتا ہے فیبرونیجن کے بارے میں رکھا کہ فیبرونیجن جو ہے وہ بلیڈ پلازما پر پایا جاتا ہے اور بلیڈ کلوٹنگ پروٹینز انڈ آر انوال ان بلیڈ کلوٹنگ پروسس ظاہر سے بات ہے کہیں تھوڑی بہت آپ کے بلیڈ کلوٹنگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے جب آپ کو کوئی چوٹ پیارا لگ جاتی ہے تو وہاں پہ خون کا جمنا ضروری ہوتا ہے فیبرونیجن جو ہوتا ہے وہ اس میں بلیڈ کلوٹنگ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے آپ کے پاس آول ایلبومین اور کیسن کے بارے میں رکھا کہ آول ایلبومین جو ہوتا ہے وہ ایک کے جو سفیدی ہوتی ہے اس میں پایا جاتا ہے اور کیسن جو ہے وہ ملک بیسٹ پروٹینز ہیں دونوں جو ہمارے پاس پروٹینز ہیں ان کا کیا فنکشن ہے یہ سٹوریج آف آمائنو ایسیڈ میں کام آتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں اپنی وڈیو سے اجازت لینا چاہوں گی امید آپ کو یہ ٹاپک اچھے سے سمجھ آ گیا ہے پھر بھی اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ اسے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں اگلی وڈیو تک مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ